کیا سورج مغرب سے نکلنے والا ہے ناسا نے خبردار کر دیا ہے دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا ناظرین اکرام جب بھی ہمارے ہاں قیامت کے حوالے سے کسی قسم کا سوال اٹھتا ہے تو فوراں ہمارے مائنڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ کی طرف ہمارا مائنڈ چلا جاتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا جس میں سے ایک سورج کا مغرب کی جانب سے تلو ہونا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی نشانی پر گفتگو کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ حال ہی میں کس طریقے سے اداروں نے اس سچائی کو تسلیم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے تلو نہ ہو جائے پھر جب وہ تلو ہوگا تو لوگ اسے دیکھتے ہی ایمان لے آئیں گے مگر وہ وقت ایسا ہوگا جب کسی بھی انسان کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ من نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے کی کیا کیفیت ہوگی اس سے متعلق سیدنا ابو ذرغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ وہ سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کی رسول بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنی منزل پر پہنچ کر اللہ کے حضور سربسچود ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اسے حکم ہوتا ہے کہ اٹھ اور واپس جا جہاں سے تو آیا تھا چنانچہ وہ سر اٹھا کر واپس جاتا ہے اور پھر اپنے آربیٹ مدار سے تعلق رکھتا ہے اور گردش کرتے کرتے اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے پھر اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اٹھ اور اپنے مدار سے تلو ہو چنانچہ وہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دوبارہ تلو ہوتا ہے یہ ساری کیفیت بیان کرتے ہوئے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ سورج اپنے آربیٹ سے کب تلو ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ من نہیں ہوگا کیونکہ سورج کے مغرب سے تلو ہونے سے پہلے وہ نہ تو ایمان لایا تھا نہ ہی اپنے ایمان سے کسی بھلائی کو اس نے حاصل کیا تھا دوستو اس طرح ایک اور روایت ہے جس کے راوی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ظاہر ہونے کے بعد کسی نفس کے لیے ایمان کا قبول کرنا فائدہ من ثابت نہیں ہوگا کیونکہ اس سے پہلے نہ تو اس نے ایمان قبول کیا تھا اور نہ ہی اپنے ایمان سے کسی بھلائی کو حاصل کیا تھا اور وہ تین چیزیں بتائے کون سی ہیں نمبر اوان سورج کا مغرب سے تلو ہونا نمبر دو دجال کا ظاہر ہونا نمبر تین زمین سے دعبت الارض ایک جانور کا نکلنا اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں کچھ یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک رات ایسی بھی آئے گی جو ان کی عام تین راتوں کے برابر ہوگی ان میں سے کوئی کھڑا ہوگا اور اپنے حصے کی نماز پڑے گا دین وہ سو جائے گا اور اسی دوران لوگ ایک دوسرے پر چیخیں گے اور پوچھیں گے کیا ہوا ہے اور گبرا کر مسجد کی طرف بھاگیں گے اچانک وہ دیکھیں گے کہ سورج نکل آیا ہے اور جب وہ آسمان جب وہ آسمان کے درمیان پہنچے گا سورج تو وہ واپس پلٹ جائے گا دوستو صرف حدیث ہی نہیں بلکہ مغرب سے سورج کا تلو ہونا ارشاد روانی میں قیامت کی نشانی بتایا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے جس دن تیرے رب کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اس وقت کسی نفس کے لیے اس کا ایمان قبول کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے تو نہ ایمان رکھتا تھا نہ ہی اب اس ایمان سے کسی بھلائی کو اس نے حاصل کیا اس طرح جو شخص اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک وقت ہے جس کے بعد اس کا ایمان اور اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق میں نہ آ جائے یعنی اس کی تک وہ ہچکی نہ بن جائے اور قرآنی آیت سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے طلوع ہوگا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر یہ سب ہوگا کیسے اور سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے تو دوستو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طویل رات اور سورج کے مغرب سے نکلنے کی بات سائنسی طور پر ہنڈڈ پرسنٹ درست ہے کسی وجہ سے زمین کی حرکت روک جائے جس سے رات بہت لمبی ہو جائے اور پھر یہ الٹ جائے تو اس سے سورج کا مغرب سے نکلنا بلکل پوسیبل ہے اس کے علاوہ اگر زمین کے محور میں بہت زیادہ تبدیلی آ جائے تو زمین کی گردش الٹ ہو جائے اور سورج مغرب سے نکلے گا سائنس کے مطابق یہ عمل اسی طرح ہوتا ہے جس میں ایک پلانٹ ہے جس کا نام وینس ہے وہ شام ملنا ہے وینس پلانٹ سیارہ جو ہے گھڑی کے مخالف یعنی انٹی کلوک وائز گھومنے کی بجائے گھڑی کی ڈائریکشن میں گھومتا ہے اور وہاں سورج مغرب سے تلو ہوتا ہے جبکہ سائنس کے مطابق پہلے اس پر سورج مشرق سے تلو ہوتا لیکن پھر کسی وجہ سے اس کا محور جو ہے ایک سو اسی دگری تک گھوم گیا جیسے اس کی گردش الٹ گئی اور اس طرح سورج اب مغرب سے تلو ہوتا ہے سائنس کے مطابق مشتری بھی ایک بڑے اوربٹ میں گردش کرتا ہے اور اس کی گردش کی ڈائریکشن بھی تبدیل ہو سکتی ہے لیکن یہ پورا سولر سسٹم کے دیگر پلانٹ کے بالکل زیر اثر ہے اس طرح زمین کی مہوری گردش کا الٹ جانا جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہو بلکل این پاسیبل ہے لیکن سائنس کے مطابق زمین کی گردش کا اچانک تبدیل ہو جانا بھی ممکن ہے جس سے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے تلو ہو اور یہ سب کسی بڑے فلکی جسم کے زمین سے ٹکرانے کی نتیجے میں پوسیبل ہو سکتا ہے اور سائنس کے مطابق زمین کی مہوری گردش چاند کی وجہ سے سٹیبل ہے لیکن کسی بڑے حادثے یا کسی بڑے جسم کے زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے زمین کی گردش الٹ ہو سکتی ہے لیکن اس کے لئے جو انرجی درکار ہوگی وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ زمین کی سطح ملٹ یعنی پنگل سکتی ہے اور سائنس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا جس کا پھیلاؤ ختم ہو جائے گا اور یہ اپنی کشش سکل کی وجہ سے سکڑنا شروع ہو جائے گے اور اس کے تمام سیارے پرینٹ الٹی ڈائریکشن میں موف کرنا شروع کر دیں گے اور اس وقت سورج مغرب سے تلو ہوگا اور قیامت کی نشانیوں میں سے یاد رکھی ایک نشانی دعوت الارض ہے قرآن پاک کی سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ قیامت کا وقت قریب آ جائے گا تو زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ ایک قیامت آ چکی ہے قریب اور یہ جانور زمین سے اس لئے نکلے گا کہ لوگ اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں کرتے تھے بعض روایات کے مطابق اس عجیب و خلقت جانور کی شکل پتہ ہی کیسے ہوگی ذرہ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کی سنیے گا اس کا چہرہ انسان جیسا ہوگا گردن اونٹ جیسی ہوگی جسم گھوڑے جیسا ہوگا سینگ شیر جیسے ہوں گے اور ہاتھ جو ہے نا وہ بندر جیسے ہوں گے اس طرح اس سے اگلے دن یہ عجیب و خلقت جانور زمین میں سے نکلے گا اور یہ جانور مومنین کے چہروں پر ایک نورانی نشان لگائے گا جس سے مومنین کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کی آنکھوں کے درمیان ایک سٹم مہر لگائے گا جس سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت ظاہر ہونے کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سورج کا مغرب سے تلو ہونا اور پھر دابت الارض کا نکلنا ہے ان دونوں نشانیوں میں سے جو نشانی پہلے ظاہر ہوگی اس کے فوراں بعد دوسری نشانی بھی ظاہر ہو جائے گی اور دابت الارض تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی سے ٹریول کرے گا کہ کوئی فرشتہ یا انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا اور دوڑ میں اس کا مقابلہ کر کے اس سے چھٹکارہ نہیں پا سکے گا یہ جانور یعنی دابت الارض جہاں جہاں سے گزرے گا ہر انسان کی پہشانی پر نشان لگاتا جائے گا تو ناظرین یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو ہماری آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کی انفرمیشن میں کوئی اضافہ ہو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اپنا اور اپنے ساتھ ورشتوں کا خیال رکھئے اللہ حافظ آخر میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو گلگت بلتستان کی لوگ ہوتی ہیں ان کی ایوریج عمر نوے سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ شیلجید استعمال کرتے ہیں شیلجید کے اندر پچاسی منرلز ہوتے ہیں اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں اور اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں سپرم کاؤنٹ کم ہیں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون ایم بیلنس ہیں اور آپ صدہ بہار نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں مٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں تو شیلجید کو ضرور استعمال کریں ایک بات آپ نے دماغ کی کھٹکیوں کو کھول کے سننے اور ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے اورگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں اور کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا آپ نے استعمال نہیں کرنے اگر آپ شیلجید کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نیچے وٹسپ نمبر پر رابطہ کریں تین باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے یہ کوئی بھی آپ کو نہیں بتائے گا حاملہ خواتین ہائی بلڈ پریشر میں مبتلہ افراد اور پندرہ سے جو بیس سال کی نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شد ہے ایمی سیکشوال پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائز کے بغیر استعمال نہ کریں باقی سارے لوگ بے دڑک گرمی اور سردیوں میں شلجید کو استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ